ناہور ائرپورٹ پر یوسف رضا گلانی کو امیگریشن حکام نے روک لیا امیگریشن حکام نے ای سی ایل میں نام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف گلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا جا رہے تھے سید یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر اسغر غان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہ ہوتی نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میڈیکل بوڈ علاج موالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بوڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل گردے بلڈ پریشر شگر اور کون کی شریعانوں کا مرض ہے ادویات میں معمولی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کی میڈیا بریفنگ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا شکوہ وزیرعالہ پنجاب کے ترجمان شباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کا پیسلہ نہیں ہوا میڈیکل بوڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے سہت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبن لگا رہی ہے ناکش حکومتی پالسیو سے معیشت کا برا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینس ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کرے جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی لیگی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سروسیز اسپتہ علامت والد کی آیادت کے لیے پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی سہت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی بکش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خانچہ عمران نصیر بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا سینئر صوبائی وزیر کی مشکلات میں اضافہ عبدالعلم خان کی مزید چھ سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاف سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبدالعلم خان صبح گیارہ بجے نیب آفیس پیش ہوں گے غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر الڈی اے کے افسروں کے گرد گھیرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف میٹروپولیٹن پلانر محمد عزر، آئیشہ مطحر، سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف پو قدمہ کمرشل پلازو کے مالکان خبردار ہوشیار بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لا پروائے پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی زل انتظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لیں کمرشل امارتوں کا سروے کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا سردی میں گیس کی بندش بدستور برقرار سمنباد اور چنگی مرسدو کی ستارہ کالونی میں گیس نایاب مکین متبادل اندن لپی جی اور لکڑیاں مہنگے داموں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور اہل علاقہ کے سبر کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ قاف لیگ کی دوستی ضروری حکومت سیکیٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیر اعلیٰ نے سیکیٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا سبائی وزیر امارے آسر کے ستیفے کے پیچھے سیکیٹری سے اختلاف تھا ذرائع تبادلے کے حکمات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار انصاف پروگرام فور وارٹر سپلائی کے لیے نو ارب اکانوے کروڑ روپے مقتص پانچ ارب روپے دہی علاقوں میں خرچ کیا جائیں گے پرویز الہی دور کے منصوبوں میں تاخیر تحقیقات کرنے والے سپیشل کمیٹی ٹو ہی گمنامی کا شکار تین ماہ بید گئے تحقیقات میں پیشرفت نہ ہو سکی سپیشل کمیٹی نے شباز دور میں عام منصوبوں پر کام کرنے والے بیورکریٹس کو طلب کیا بیورکریٹس نے پیش ہونے سے معذرت کر لی سپیشل کمیٹی نے بھی چپسات لی اہاچیما کے گرد نیپ نے شکنجا کس لیا آمدن سزائد اساسوں کے ریفرنس میں نیپ کی ایک سو پچاس گواہوں کی فیرز تیار اہاچیما جیڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں شالہ مار اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی ورسہ کا اتجاج ہسپتال انتظامیہ سے تلق کلامی اتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پائی بھی ہوئی سیلفی کا شوق جان لے گیا شادرہ میں مکبرہ نور جہاں کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تین دوست ریل کی پٹریوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب پر مبشر نامی نوجوان خوف زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جام حق ہو گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے لی ہے گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبا کے علاقے میں چھ سالہ بچے کو چالان کی چٹ تھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کمسن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا کافر ہے تو کشمیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی لاہور میں بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کشمیریوں کے حوصلے اور ازن کو سلام شہر بر میں ریلیاں سیمینار اور تکاریب جلتے کشمیر پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مصمت نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا عادہ ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم یکجیتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی ریلیاں اور کیم مسلم لگ نون کی الحمرہ سے پنجاب ایساملی تک ریلی خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد بھی شریک لگی کارکنوں نے موڈی کا پتلا نظریاتش کیا پرویز ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے راہنماد چودری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بلابل بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بز کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالسی ہے نہ کوئی حکمت اعملی حسن مرتضی بولیر کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تک امن قائم نہیں ہو سکتا یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جماعت اسلامی کی مسلم ٹاؤن سے مال روڈ تک ریلی لیاقت بلوج کی قیادت میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے نعرے بازی کہتے ہیں کشمیری آزادی کی جنگ جیت کر رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان ہر طرف پہ ایک ہی نعرہ مسلم لیگ کاف کے زیرہ تمام مسلم لیگ ہاؤس میں یوم یک جہتی کشمیر سیمینار کامل علی آغا کی بطور مہمان خصوصی شرکت کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کا عزم یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کاؤس کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بین القوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں سڑکوں پر پنجاب حکومت غافل سرکاری سطح پر حکومت نے ایک بھی تقریب منعقد نہ کی حکومتی سطح پر کوئی تقریب میرے علم میں نہیں یوم کشمیر پر تقریب کا انعقاد ہونا چاہیے تھا وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان آزادی کشمیریوں کا حق ہے کشمیریوں کا قدرتی الہاق پاکستان کے ساتھ ہے کشمیر کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر میں فریق بنا جائے پی ٹی آئی رہنمائے جاز چودری کی میڈیا سے گفتگو مولانا فضل الرحمان پر بھی خوب برسے بولے مولانا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سربراہ ہیں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی جمعیت علماء اسلام نے لاہور پریس کلپ سے ریلی نکالی لانا امجد خان کی خصوص شرکت یود فارم فور کشمیر نے بھی مولڈور پر ریلی نکالی شہریوں اور طلبہ کی قابض بھارتی فوج کے خلاف نارے بازی منی مزدہ ایسوسییشن کا بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی بابو سابو سے یتیم خانہ چوک تک ریلی کا احتمام صدرحاجی شبویر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک کشمیر پر اظہار یک جہتی کے لیے خصوصی تقاریب کتہیڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور ہمائے جاری رکھنے کا ازم سرفراز احمد دورہ اسٹریلیا اور وائلڈ کپ تک کپتان برقرار سرفراز احمد کپتان ہیں اور وائلڈ کپ تک رہیں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمیٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس وائلڈ کپ میں کپتانی اعزاز ہے کرکٹ بورٹ کی امیدوں اور اعتماد پر پورا اتروں گا سرفراز احمد کی گفتگو امریکن لائسٹ آف سکول کے زیرہ تمام رنگا رنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ مختلف پرفارمنسز سے تقریب کو چار چاند لگ گئے بسانت کا دن تھا سب گوڑیاں اڈانے میں مست تھے اور آم لوٹنے میں بچپن سے بیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کہہ ہی نہیں پھایا جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممہ نہیں راضی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانے فلم لورڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا ایوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیوال میں کوپ پزیرائی فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی